الہابہ شہر میں لوگوں کے لیے یاتری سادھن کے روپ میں رکشہ لوگوں کا ایک پرمک سادھن ہے اس کو چلانے والے زیادہ تر دو دراج گاؤں سے آئے ہوئے لوگ ہی چلا رہے ہیں یہ لوگوں کو ڈرائیونگ لائسنس کے نام پر زیادہ وصولی کی جاتے ہیں یہ سارے رکشہ چالک برشگاری اور گریبی کے کاروں دوسرے راجیوں سے پلائن کر گاؤں سے پلائن کر آئیں بہت ہی دینی ستی میں شہر میں رہتے ہیں ان لوگوں کی کمائی کا ایک بہت بڑا حصہ وصولی میں چلا جاتا ہے انہی سمسیوں کو لے کر رکشہ چالک مزدور وکاہ سمیتی دوارہ ایک جلوس نکالا گیا ہے نگر نگم دوارہ جو ڈائیورنگ لائسنس جو بنایا جاتا ہے آبیدھنیک روپ سے جس سے پیسہ وصولی کیا جاتا ہے اسی سب کارن سے لے کر کے بیبینہ سمسیہ کو لے کر کام نتھارنا پردستان آج کرنے کے لیے جا رہے ہیں رکشے والوں کی ریلی میں ایک ایسا کہہ رہا تھا جو اپنے ہاؤں بھاؤں سے الگ بھی کہا تھا رکشے پر سوار یہ شخص کوئی نیتا نہیں بلکہ انہی رکشے والوں میں سے ایک ویبستہ کا ستایا ہوا کہ ایک رکشہ چالک ہے پر یہ اب رکشہ نہیں چلا تھا اس میں اتنا تیشہ بدلی ہے میں اتنا جانتی ہوں کہ یہ میرے بندو ہے میں بھی کسی جوانے میں رکشہ چلا تھا آج جنجرہ بن گئے تو کیا ہوا مجھے پولیس والے انہیں پریسان کیا مجھے رہنے نے دیا یہاں کے دبنگ لوگ نہیں رہنے دیا میں اس کے بعد جنجرہ بن گئی آج میں اچھی سے کمار ہوں کھا رہی ہوں مگر اب رکشے چالک میں نہیں رہی سماج کے سب سے نچھلے سبکے میں رہنے والے ان لوگوں میں رجب کی نرتب چھمتہ ہوتی ہے اسی چھمتہ کا پریچہ آج بیرو دادا نے دیا ہے جہاں عام لوگ ایسے حالات میں اپنے آپ کو اسکچھم محسوس کرتے ہیں وہیں بیرو دادا کی نرتب چھمتہ ایک مثال قائم کرتی ہے ضرورت ہے ایسے لوگوں کو بہت چڑھ کر راجنیتک ماملوں میں بھاگی داری کریں جس سے کی اپنے نرتب چھمتہ کا سماج کے نرمان میں اپنا یوگزان دے سکتے ہیں میں اس سے ہاتھ جوڑتا ہوں سب رکسہ چلک بھائی اپنا حق لے میں یہ چاہتی ہوں جو گریب لوگ کے لیے آیا ہے اس کو ملنا چاہیے جو گورنمنٹ دے رہیے بڑے بڑے نیتا بڑے بڑے اتکاری سارا مال دبا کے پہر جاتے ہیں اپنا محل بنوا لے اپنے رکسہ دار کا محل بنوا دے ان کو نوکری دلا دیں رکسہ دار کو اور رکسے والوں کیا ملتا یہ رکسہ چالک اب سنگٹھت ہو رہے ہیں اور انہوں نے نگر نگم پرشاسند کو چتاؤنی دیئے اگر ان کی مانگیں نہیں مانی گئی آنے والے مہمیں یہ انشت کالین ہڑتا پر چلے جائیں گے میں عجید بہادر الہاباد سے انڈیا انہڑ کے لیے